ذکرِ سرکار سے سکون ملتا ہے میرے استادِ محترم اللہ و مفتیر شاہد منشبندی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے فرمایا بلگل کے جینے کا اپنا انداز ہے فرمایا اسے کچھ ملے نہ ملے پھول کی خوشبو مل جائے وہ خوش ہو جاتی ہے آج کے رسول کو کچھ ملے نہ ملے ذکرِ سرکار سے خوش ہو جاتا ہے ذکرِ سرکار سے خوش ہو جاتا ہے آج لوگ بیٹھے بڑی باتوں ہی کرتے ہیں آج بڑے کمال کی بات ہے بھئی کیا کمال ہو گیا ہے آج لوگ چاند پر پہنچ گئے اوہ میں کہنا چاہتا ہوں چاند پر پہنچنا اتنا کمال نہیں چاند قدموں پر بلا چاند قدموں میں بلانا بڑا کمال ہے انسان خود چل کے جا رہا ہے چاند پر انسان خود چل کے جا رہا ہے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیے اچھا جی یہ تو آپ نے سب نے ایک نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ تو بات آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں آواز تو صحیح کر لیا آواز تو صحیح کر لیا آواز تو صحیح کر لیا چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں ایک سوال پیدا ہو گئے کہ اتراز کر دیا کسی نے یا اللہ تیرے محبوب نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں مالک تو نراز نہیں ہوا یا اللہ تو نراز نہیں ہوا جواب ملتا ہے فرمائے اس میں نراز ہونے والی کونسی بات ہے اس میں نراز ہونے والی کونسی بات ہے مالک چاند کو توڑا ہے وہ فرمایا اس میں نراز ہونے والی کونسی بات ہے وہ چاند میں بنایا یار لئی کوڑے ہوتی مرضی جوڑے ہوتی مرضی نارا تکبیر نارا رسالہ نارا حاضری آل آزرہ سے کسی نے پوچھا